کتنے خدمات ہیں جو وہاں روانہ کرتے ہیں یہ جو لائبریریز یہ جو مسلم فقار یہ جو خوضہ آئے یا یہ جو مدارس یہ جو تعبیرات اراغ میں ایران ہیں یہ ایسی پلیٹ میں رکھی بھی چیزیں نہیں مل جاتی کیونکہ بیجے بہت بڑا خاموش سپانیوں کا خاموش خدمت کرنے والوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں پاکستان میں بھی ہم نے ایسے بہت سے کام لیے ہیں اور کر رہے ہیں بحمد اللہ اور مستقبل میں ہو سکتا ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو نمصر پر بھی آئیں بہت سے ایسے جو خاموشی جو جیل خانوں میں خواتین کے لیے کیا جا کچھ جہاں قتلہ پانی ہے ساپ پانی گئے بھی نظام نہیں پاکستان میں اپٹائیٹس اتنی ہم خاموشی سے بہت سپ کر دیں ابھی میں اسلامباد میں پڑھ رہی تھی مرکزی فانبارگاہ میں میرے ساتھ آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کبھی شخص آکے کہے کہ یہ رقم آپ کے لیے ہے ہم دے رہے ہیں میرے پاس جو آتا ہے ٹیلی فون کالز آتی ہیں ساری رات میرے موبائل میں میسیجز آتے ہیں میں آسپٹل میں تھی اتنی شدید ایمار تھی موبائل میرے پاس نہیں تھا لوگوں کی مجھے ٹیلی فون کالز میسیجز حدیثیں ہیں کہ آپ کیسے آلیں ہیں جن کو اکمی ذلماداری کا احساس نہیں ہیں ہماری دین کامیں بس کو کروا دیں کیا گھر بنوا دیں اور باپ کا علاج کرا دیں کینسر کا اور ساتھ میں بچوں کی فیل دیتے ہیں بس یہ دین کام ایسی ہیں تسیہوں پیسیوں ٹیلی فون کالز اور میسیجز لوگ مجھے ممبر سے اتبتے ہوئے فیس دیتے ہیں پچوں کی دنیورسٹی کی فیس دیتے ہیں کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری دین اپنی مکسر اب میں مرکزی ممبرگا اپنی ممبرگا جس کا ہر پیسیزن پسجیاسن کرتا ہے اور اس کے اپنے پر سے ہوتا ہے وہاں اشراپڑ کیوں شامکٹہ ہی وہاں اشراپڑہ وہاں تامی ہو رہی تھی تو ہم مجھے شاہر محسوس ہوئی تامی ہو رہی ہم کھانے دینے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں ہمارے آباؤں اشتاق پیاسے ہیں انہوں نے پینتیس لاکھ روپیا کہا یہ آپ کا حدیعہ میں نے کہا یہ میری جانب سے ہو اور جو میری طرف سے موقع ہو یہ بھی ایک ربئیہ ہے معاشر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو کر رہا ہے اس کو دیکھیں کہ ہمیں بھی غیرت آنی چاہیے کہ ہم بھی کریں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خزانہ ہے جس کے اندر سے یہ نکاریتا چلا جا رہا ہے ان کو یہ لگتا ہے ترختوں کے پیسے ان کے دھر میں لگے ہوئے جو ایسا نہیں ہے ہم بھی اپنے پیٹ کو گاٹ کے پیٹ پہ پتھر بانکے سبر کر کے اپنی ضروریات کو کٹ کر کے اپنی طرف سے موقع کر دی فالیتا اگر کوئی خاتون کوئی مرد کوئی لڑکی کوئی بی بی کوئی لوگ میری جانب سے آکے بتائے کہ سیدہ محمد حسین بخاری ان کے دادا تھے تجھیاں تھے سید علیہ حسین بخاری تھے تجھیاں مجھے فخر ہے کہ وہ میرے دادا تھے سید فقیر حسین بخاری فقیر تھے قلندر تھے مرد قلندر تھے مرد آزاد منش تھے خدا ان کو عریقِ محمد کرے خدا ان نے ہمارا شفیق قرار دے وہ نفسِ قدسی تھے خدا ان کو ان کی قبر کو پہلے بیت کے مور سے محور فرمائے تو وہ تھے لیکن اگر کوئی آکر یہ تعارف کر آئے کہ وہ ان کی پیٹی ہیں تو یہ میں ممبر سے خوبی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ میں ہوں ان کی پیٹی میرے بہنمائیوں کے نام بتائے تو خوبی بتا دیتی ہوں لیکن چندہ نمی جیگاں اس کو ہماردارم میری رات چھو دیتی بہابات بے بند سکتے ہیں سلا کے لئے سلی اللہ اس پینگی سلا کے لئے ان کے لئے سلی اللہ محمد سو کچھ پوائنٹس سے ابھی مجھے یہ بھی یاد آیا اسی بات تو یہ جو بھی موضوع میں صورت مبارکت بقرہ کی آئیت ہوں میں جا رہی تھی کہ کسی موضوع میں گنجاش پیدا کر کے میں مفتگو کروں لیکن اسران بہت سادہ پڑھ رہا ہے کہ خواتین کے حقوق پر بات دی جائے تو میرے پیش نظر ہیں میرے موضوعات میں ساری چیزیں آنے گئے مگر چونکہ اسران بہت سادہ ہے اس لئے کل میں نے آگاز کی مفتگو کا یوں گیا تھا کہ وہ مطالب بھی زیر بحث آ جائیں میں جاتی تھی کہ شعائرِ الٰہی کی تازیم سے مطالب مفتگو کرتے کرتے جب ہم عورت پر پہنچیں گے تو ہم ان مسائفوں میں ٹیچ کر لیں گے کہ خالقِ قائلہ نے ان شعائر کو انہ سفا والمروطہ من شعائر اللہ سفا والمروطہ کو اپنے شعائر میں سے کیوں کرا دیا اس کی تاریخ کیا رہا ہے تو تاریخ آپ سب کو معلوم ہے کہ سفا والمروطہ کی تاریخ ایک خاتم سے مرتبت ہے اور خاتم بھی عام خاتم نہیں کوئی شعری خاتم نہیں کوئی دیعاتی خاتم بھی نہیں ملکہ ایک کنیز ہے اور کنیز بھی کوئی خوبصورت کنیز نہیں ایک کالی کنیز ہے یعنی ایک آزاد خاتم بھی نہیں ایک کوئی بہت خوبصورت خاتم بھی نہیں کالی کنیز ہے اور کسی شہر کی تعلیم کی آفتا تھا کن بھی نہیں یہ ایک سادہ سمپل خدمت مزاد آنے والی قدیز ہے لیکن خالے کے کائنات ہماری ظاہری آبادی یا غلامی کا خریدار نہیں قرآن نے کہتا ابنہ کرمہ بھی اندلہ اتقا خدا کی بارکار میں تمہیں سب سے زیادہ با تقویٰ سب سے زیادہ سائب کرامت اور سائب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرحیزگار ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچانا ہے تقویٰ یعنی گناہوں سے خود کو بچانا ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ گُسْشْتَبَارْ اَرْسِ یادا عربی زبان کے اوزان ہیں وَزْنِ اَتْقَلُ وَزْنِ پر جو لفظ آ جائے اس کا پھر ایک مخصوص معنی ہوتا ہے میں نے آپ سے فزارش بھی کیا تھا یہ کہ اس کا پھر ایک مخصوص معنی بن جاتا ہے جیسا کہ فعیل کے وزن پر جب قدیر آ گیا قادر کہتے ہیں اس کو جس کے پاس قدرت آ جائے ایک دن کے لئے ہوئی ایک لبکی کے لئے ہوئی اثاروں کے لئے لیکن قدیر اس کو کہتے ہیں جس کی قدرت کبھی ختم نہ ہوتا اس لئے انسان کو کبھی قدیر نہیں کہتے ہیں انسان کو قادر کہتے ہیں قدیر میں قدیر صرف بوزارتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئِ الْقَدِيُّ لِلَّذِي خَرَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَا کیونکہ یہ فعیل کے وزن پر اسے صفت مشبہ کہتے ہیں آرمی زبان میں اس لئے قدیر علیم کسی کو ہمیں مجھ خانسان کو تو ایسا طاویٰ نہیں میں تو بہت چاہیوں ہوں لیکن جس کو عالم کہا جاتا ہے انسانوں میں سے جو پڑھے لکھے بات ہیں ان لوگ انہیں عالم تو کہا جا سکتا ہے لیکن علیم نہیں کہا جا سکتا یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے کیونکہ عالم جب تک زندہ ہے کیا زندلی میں بھی جب تک اس کی پیدائی کا حافظہ قائم ہے جب تک دماغ قائم ہے وہ عالم ہے لیکن علیم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ علیم اس بات کو کہتے ہیں جس کا علم کبھی ختم نہ ہو اسی طرح افعال ہے عرمی زبان میں ایک لفظ وہ بھی میں نے آپ سے فزارش کیا تھا اگر آپ کی آزمانِ آلیاں بھی ہو افعال کہتے ہیں افعال کے وزن پر جو آجائے اکبر، اکثر، اصغر، اقل یہ افعال کے وزن ہیں اوزان ہیں یعنی اکبر سب سے بڑا بڑا نہیں صرف کبھی بڑا اکبر سب سے بڑا صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا قلیر کم، اقل سب سے کم قصیر زیادہ، اکثر سب سے زیادہ تو یہ افعال تفقیل کے اوزان ہیں یہ جو خالقی قائنات نے جنابِ حاجرہ کو بقامہ بڑھ گیا حاجرہ اکنیس تھی، ایک سادہ سمبل خاتم تھی خالقی قائنات قرآن قرآن میں کہتا ہے اکرام افعال کے وزن پر ہے اتقا افعال کے وزن پر ہے وہ عرقی کا پائدہ ہے جس کے آخر میں یہ آجائے اس کو نمبا بیان کرتے ہیں اتقا چونکہ یہ کی آواز نہیں نکل سکتی اتقا افعال کے وزن پر ہے احوالِ بقسی خالقی قائنات کہتا ہے تم نے انا اکرامکن انا حرفِ تاقید ہے اکرامکن تم نے سب سے زیادہ صرف باگرامت نہیں مقرمت نہیں سب سے زیادہ مقرمت کون ہے جو سب سے زیادہ مرحضگار ہے یا کیا سب سے زیادہ جو مرحضگار ہے تو کناہوں کے اعتقاق سے بچائے لہٰذا پوروے صورت آیامت تک اگر آپ کو یہ خیال لوگ کے کوئی کامپیٹیشن ہے جس کو ہمیں آگے پڑھ کے جیتنا ہے تو وہ جو کامپیٹیشن ہے خدا کی بارکہ ہمیں پہچھنے کے لیے اس کی بارکہ ہماز میں آدھا پہم حاصل کرنے کے لیے وہ پرہیزگاری ہے نہ خاندان ہے نہ قوم ہے نہ قبیلہ ہے نہ نقل ہے نہ نصد ہے نہ علاقائی اور کسانی تاثبات ہیں نہ کوئی جغرافیائی قدود ہے صرف اتنا کالے پورے کی کوئی تخصیص ہے صرف اور صرف پرہیزگاری ہے جس کا خدیدار خدا ہے تو انہا صحابا مربارتا یہ حج سرابا جعل اللہ القعبت البیت الحرام قیاما لِلناز جب زائد چلتا ہے خدا سے منا سکے حج کی آدائی تھی کہ بھائیزگاری وہ اپنے تھکے ماندے بدن کے ساتھ جب پلٹ کے پیدے الہی جانب دیکھ کہتا ہے بردگار تُو نے بھی میرے ساتھ کنی سلوک کیا جو سٹیٹس کانشیس لوگ دنیا میں کرتے ہیں سٹیٹس کانشیس لوگ جو امیر کو پسند کرتے ہیں غریب کو خاطر میں نہیں لاتے اور پھر تُو نے مجھے بلا کہ یہاں کوئی نیا کام نہیں کرائے جو کام ہے اپنے بطن میں اپنے گھر میں اپنی کارگونی میں اپنے سیکٹر میں اپنے آفس میں کر سلطہ وہی وہی کام لوگ سے کرائے ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ تُو نے مجھے ضلیل اچھی دارت اپنے پارگونی میں آرام سے اپنے لباس میں walk کر سکتا تھا تُو نے میرے کپڑے اتروا ہے میں بالوں کے ساتھ walk کر سکتا تھا تُو نے میرا سرمان پایا اپنے بطن میں میں اپنے آفس میں اپنے گھر میں آرام سے مغرب عشاء کی نماز مر سکتا تھا تُو نے سہرائی عرباد میں چھوٹیوں سے کٹوا کے مچھروں سے کھوٹی بھن 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 مکھیوں مچھروں کی اُن سے کٹوا کے ایفریقہ ساتھ پتر آزموں کی بدبوئیں میری ناک میں ڈھدوا کے اور تُو نے مجھے رات سے لے کے سارا دن وہاں زمین بھن بھن بھٹھا کے جو تُو نے میری تظلیل کی وہ دیکھنے کے قابل کی نماز تو گئی میں پڑھ ہی جو اپنے وطن میں پڑھ تھا زہرہ سکھی نماز تو میں روس ہی پڑھ تھا اور یہ تو نماز ہے کس دن مجھے کبھی سمید نہیں لیا حال اب اب نماز کا ڈنڈا مجھ پرستا رہا پانچ وقت دن نے جید پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی صحت تھی ہے یا نہیں صحت تھی ہوا یا نہیں ہوا شگر کنٹرول ہوئی یا نہیں ہوئی موٹ صحیح ہے یا نہیں ہے اللہ علیہ السلام تو اپنے ٹائم پہ آواز طلنگ کر دیتا ہے تجھے دوسروں کے ٹائم اس کی کوئی فکر نہیں تو وہ نماز کو میں اپنے وطن میں پڑ رہا تھا تو یہ جس سہرائے عرفات میں بڑھا کے میری ناک اس طرح سے زمین پر رگڑ ربا کے تم کیا بڑھر کی فدروں سے مجھے نماز کے اور پھر کہ تیرے چہرے بڑھرے میدان میں انہی غلاثتوں کے اندر سے میرے چھوٹے چھوٹے سنگریزے چھنے اور تُو نے مجھے آواز کی دی خبر دار یہ جو تم اپنے ساتھ پشیرے نظیرے اللہ دیتے پیران دیتے اپنے مناظم دائے ہو یہ یہ سنگریزے نہیں چھنے گے تم اپنے دوستوں مناسبوں کو لے جاؤ حج کی آدائی کے لیے لیکن مصطلبہ کی خات تمہیں خود ہی چاند لی اور اپنے سر میں جھوٹیاں مار لی اپنے ہاتھ ہو اس کے بعد مصطلبہ سے چلے مشہر الحرم سے چلے نیچ سے سر پھٹ رہا ہے بخار ہے لیکن خراب ہے ساٹھ ستت چاریس اپراد دیڑ بگنیوں کی طرح بھارے ہوئے ایڈیاں بھٹی میک گندے ماخون گندی اونیاں میرے دخسار میری پلکیں میری آنکھیں میرے ہونٹ ان کے پیر اور ان کی سناٹے تار خراب ان کی آوازیں اور جدھا وہ کروٹ مو آٹھ دس سندہ لاشیں میرے تُو نے تو مجھے آواز دی اللہ اعلن ناس حج بیت من سداء امیرو آو میں تو دولت مند کو بدایا ہم نے تو سو جا ہماری بڑی عزت ہوگی ہم دولت مند ہیں خدا بھی اس معاشرے کے ان حسان کی طرح سٹیٹ اس کانشس ہے امپریس ہو گیا مطاثر ہو گیا ہماری جولت سے اس نے کہا میرے گھر کے لئے آو طولت مند آو مری کو لی نہیں کرائی تو تُو نے ہمارے ساتھ یہ کر کس تھا تو آواز آد اج اللہ قعبت البیت الحرام و مقیاب للناس ایک نقطہ میں اور بھی بھول گئی وہ نقطہ منا سے کہ آج میں جتنے بیان مقام عبرہیم میں کیا حالات ہیں نماز پڑھنے کے سائی صفح و مربع کی کیا قیفیت میدان میرہ میں قربانی اس کے اپنے مسائل ہیں اور پھر میں پیدے اینوشن بھی کر چکی ہوں تغاریر میں کہ وہ کہتا ہے خربتار جب جاؤ تو اپنی جیب کی جانے نہ نہ دیکھنا سب سے خریدا اب ہر ایک جیب ایسا نہیں موقع لیکن خرید نہ پڑھا کہ کمزور جان کر نہیں خرید نہ سستا جان کر نہ مہین جان کر خرید ہو اور جب وہ خرید لیا جب اس کے گلے پر چھوئی چلا دی تو تو نے بڑی نا پروائی سے آواز دی خربتار اس کا گوشت اور خون تجھ تک نہیں پہنچتا تو پھر میری چیز کے پیچھے کیوں پڑا میرے پیسے کا دشمن کیوں بنا پھر میں آمسا جان تو اونا کی بارگا سے آواز آتی ہے ولیکن ینا دو تقوی اس کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچ تا بردگار تو پھر کیا پہنچ بلیکن لیکن جو پہنچ تا وہ دنوں کی پہنچ گئے تو پہنچ بہترین مان کیونکہ جب حج پر جاتے ہو تو محمد صال ہے جس نے خمس صحیح بھی دیا آج پہ جانے کے بی علماء کے پیچھ چھتی چھتی پر مجھے بتاؤ ان کے خمس کے مغرد محج وہ نہیں سکتا جس نے خمس نہیں دیا جس پہ واجب نہیں اس کی بات اور ہے لیکن جس نے نہیں دیا وہ اپنی سیرنگ میں سے حج کہے گا تو ظاہر ہے خمس دے گا لباس پاگ نہیں ہو سکتا آرکیٹ پاگ نہیں ہو سکتا سفر پاگ نہیں ہو سکتا موصول وزو پاگ نہیں پر مال بیج دے اور پھر اوسی غلاست اور نجاست والے مال سے حج کی جائے جاؤ پاگ زہ ترین سو سف انکم ہو پہلے جوب کو چک کر ہو کہتی ہے قرآن نے فرما فاتحہ مزور انسان الہ تعاو دریکٹ خطاب ہے خبردار تو کوئی پتہ بلدہ کوئی سور نہیں ہو کہ جو سامنے آیا کھالیا تم گھٹیوں میں پھلتے ہو کوئی آوارہ چھاندر نہیں کون ہو وَلَا قَرْم نَا بَنِ يَا تُم وہ اولاد آدم ہو جن کے سربے امن تاجی کرامت رکھا انسان ہو نیتا انسان ہو نا بزاتے خود ایک شرف ہے کیوں انسان ہے جو مسجود ملائک ہیں انسان نے فرشتے کو سجدہ نہیں کیا انسان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انسان غیر اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہیں جو بات انسان صرف اس خدا روح کا اللہ شرم کی چوکر پر سجدہ رز ہوتا ہے جو اللہ اللہ کا مستاخ جس کے زباع کوئی معمود نہیں تو انسان ملائکہ کا مسجود ہے ملائکہ انسان کے مسجود نہیں ہم نے تجھے فرشتوں کا مسجود بہائی یعنی فرشتے تجھے سجدہ کرے وہ مقام شاہ میں خدا دیا تو انسان ہونا بدا کے خود ایک شرف ہے ہم نے انسان کو اولاد آدم کو کرامت عدد عزت عزت کسی مخلوب کو شرف پتا نہیں کیا جو انسان کو کیا ہم نے اس کے لئے آپ دیکھ لی دی دنیا میں کون سی مخلوب ہے جو سب سے زیادہ سفیر ہے انسان ہے ساری کائنات سخ خرار رکھو معاف حدث جو کچھ زمین میں خدا نے تمہارے لئے مسخر کیا جو آسمانوں نے تمہارے لئے تذکر کیا ساری کائنات کی نعمت توان و قرآن تمہارے قطروں میں سجدہ ریز ہے خالی کائنات اندولی کائنات کوئی انسان کے لئے بنها اور حریف کوئی انسان کے سامنے مسخر کیا ہے تو ہم نے یہ کائنات بلکت کر رمنا بنی آدم و حملنا بلوحر تمہیں خوشکیوں اور دریاؤں پر ہم نے تمہیں سرداری فوقیت عطا کی پر نزکنا محمد اپنے بار اور ہم نے تمہیں باقیزہ چیزوں کے رزق عطا کیا تو خبردار و فضلنا ہم على کسی ممن خدق تفزیل اور ہم نے تمہیں کائنات کی ہر مخلوق پر سوی ری فوقیت عطا کی تو اب تو انسان ہو اپنے انسان ہونے کا پاس رہاز کرو لہذا تمہارے شاہ نشان نہیں کہ جو چیز تمہارے سامنے آئے اسے اپنے قابل سمجھو تمہارا مقام بہت بلند فریم زو الانسانوں تلا تعاو بھی پہلے بگور جائز لو تمہاری جوب کی نیچر کیسی ہے تمہارا روز کار کیسی ہے اس کے بعد اگلا مدھل آئے تم میں بیوٹی فولنس ہے یا نہیں تمہاری جو جوب ہے کنے گھنے تم بیوٹی دیتے ہو اس کو ڈبھا آتے ہو یا صرف پیپر بیٹ کر کے واپس آجاتے ہو تمہاری نوکری پیپرز میں ہے یا فریمٹی کری تم اس جوب کے آزوں کو پورا دیتے ہو پہلی چیز پہ یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو وہ جوب حرام نہ ہو اس کا مزاج حرام نہ ہو دوسری چیز یہ ہے جوب حلال ہے جائز ہے کوئی خلط کام وہاں نہیں ہو رہا مگر تم اسے جائز طریقے سے کر رہے ہو یعنی تم پوری ڈیوٹی کرتے ہو جتنی تنخہ تمہیں ملتی ہے اتنے دھڑتے جتنے بائیس ہیں پنکے شف کے بغیر اپنی ڈیوٹی دیتے ہو تو پھر یہ حلال ہوگا اس کے پاس جب یہ حلال ہوگیا مہینہ پر تم نے اپنا خون پسینہ خرچ انہا کہتا ہے حلال تی با صرف پاک نہیں صرف حلال نہیں اس کا پاک ہونا ضرور بردگا پاک کیسے ہوگی فرمایا پاک ہوگی جب خونس ہوگی اب خونس نے دیا انہیں اب پاک ہوگیا کہا ابھی بھی ایک مردلہ باتی ہے کہ وہ محروم ابھی بھی اس میں محروموں کے لئے دیبرائیٹ کے لئے معاشر کے بسے کے بس لوگوں کے ابھی بھی تمہارے محل میں حق معلوم حق مجھول نہیں معلوم جو ایک معلوم اور معین حق ہے جو میں پڑھا کرتی ہوں سورہ مبارک میں تصدر ہوں کہ جنہ میں یتساء لوگ میں مجھول 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 عالق رسی مجھول 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 اہل جنت نے پوچھا ہمارے مسئل پرسن جب سامنے لائے گئے انہوں نے کہ مجھول جس جس جہنم میں آئی کہ نم مجھول مجھول نم hair باتا رس رس ہم ہم جو کماتے تھے وہ خود کھا دیتے کسی اور کی فکر یہ چیز ہمیں جہنم میں لے آئی تو تمہارا مال پاک وہ مخمص ہو اس پاک مال میں سے جب تم راہے خدا میں خرچ کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گوشت اور خون نہیں پہنچا مہدانی منا میں ولیکن یمان اور تقوی جو چیز پہنچی ہے وہ تمہارے دنوں کی پیورٹی ہے پاکیزگی ہے وہ تقوی ہے وہ آرد ہے وہ پرحزگاری ہے ایک خدا دوستی ہے ایک انسان دوستی ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی ساتھ کے ساتھ تمہارا وہ پکا ارتباط ہے تمہارا ارمانِ قنبی ہے ارمانِ بللہ ہے پیغمبر اگرامی اسلام کے امتی ہونے کا صورت اس میں ہے کہ تمہیں اس مال مدائی دنیا سے کوئی مجزبی نہیں بلکہ تمہیں انتصالِ عمرِ مولا تمہارے لئے عامیت کا حامل ہے تو ارس کے کر رہی تھی کہ وہ انسان جب جاتا ہے خالقِ کائنات امیر ترین انسان کو بلاتا ہے تو یہ حج پر جانا جیسا کہ قرآنِ قریم نے روایات میں آدیث میں پیان کیا گیا اور قرآن میں کہتا قسیل میں یا تفکرون بلو قرآنِ قریم میں کتنی بار یہ تک استعمال کیا گیا تھا تفکرون یا تفکرون جو تفکر کرتے ہیں تم تفکر کرو اور فکر کرو سوچو عمرِ الٰہی کے بارے کے حج کے بارے میں سوچو کہ یہ حج کیا ہے تو یہ مناسع کے حج میں سے ایک ایک مرحلات تمہیں اجمیت کرنے کے لئے اور تمہیں خطرے کا علام بجانا اور تمہاری ٹریننگ کرنا تربیر کرنا تمہاری ٹروننگ کرنا تمہیں پولش کرنا تمہیں تمہاری لوگ بلک سوار کے دن پون ہو پیرہ مولا کائنات کا فرمی اناس معادل مولا فرماتے اتزارو انکا جرمم صغیر مفیقن نبلا عالم اکبرو کیا تم نے سوچا کہ تمہیں ایک چھوٹا سا زمین پہ چھوٹا انسیکٹ ہو اشرات الارض میں سے ایک چھوٹا سا انسیکٹ ہو مولا فرماتے ہرگز اتزارو انکا جرمم صغیر وفیقن طبل عالم اکبرو یہ پورا یونیورس یہ پوری کائنات اگر اس کو سرینٹ دیا جائے تو یہ نیسان مارے زندے جو جو ہمیں آتا ہے اس کی ساری خاصیتیں خالق کائنات نے اس وائی پھنٹ کے نیسان میں رکھی اور انسان کی اگر سہنا یہ تُم کو فیدہ دیا جائے تو یہ ساری خاصیتیں تمہارے زندے میں آتی تو تم کو اندر ایسٹیویٹ نہ کرو تم ہیرا ہو تم قیمتی چواہرانہ میں سے ایک قیمتی جوار ہو لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کو ایکسکریر کردیں پاکستان میں کئتنی مائنس ہیں ہم نے بہت گزرشتہ زمانوں میں آج سے پنڈرہ سال پہلے چوتہ سال پہلے ہم نے خود جا کے وہ علاقے دیکھئے ہیں گولڈ کی مائنس اتنی زیادہ ہیں لوجستان میں یہ پاکستان کتنے محالب کی قفالت کر سکتا ہے اپنے سفر کو ہلے بھی سفر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور پاکستان دنیا کی سپر باور بن سکتا ہے ڈیویلپ کنٹریز میں سے ٹاپ آف تا لسٹ ہو سکتا ہے جتنی خدا نے پاکستان کو جتنے زیر زمین خزانیاں تک لیتا ہے اس کے بعد یہ جو گولڈ کی مائنس ہیں پاکستان میں یہ اتنی بڑی بڑی مائنس ہیں کانے ہیں اور ایسا ایسا خوبصورت سٹون ہے کتنے ہیرے جوائراتوں کو ایکسپلور کرنی کی ضرورت ہے جس تخراج کرنی ہمارے کرپشن کی وجہ سے وہ رومانوں کی پاس وہ مشینری نہیں جسے اسے ایکسپلور کیا جاتا لہذا چاندہ والے آتے ہیں جسرے لوگ آتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہ جو لوگ حرومت میں ہوتے ہیں ان سے پیسے ویسے تھے کہ وہ اپنی دولت بنا کے بھاگ جاتے ہیں اور پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے کیونکہ جو زیر زمین مائنس ہیں کونٹی مائنس ہیں ہیرے جنز اور جیونز کی ہیں ہیرے جواہرات کی مولا کائنات نے فرما پاکستان میں کتنی بڑی بڑی مائنس ہیں لیکن پاکستان نعوذ باللہ اس وقت خلاکت کی ذات پر ہے غربت ناچ رہی ہے بے رزکاری انیمپلائیوئیٹ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کوئی تمہارے پاس موقع کی وہ استخراج ہوں گی تو کام میں آئیں تو خالب نے تمہارے اندر اتنی صلیتیں آتا کی ہیں سالہ دل سالہ دل جان سالہ دل تھلب جان جان ازماؤں بھی کر ان سے خود داشت سے پیگانے بھی امناؤں بھی کر جو ہمارے اپنے پاس اتنا آئے تھے کہ ہمارے کون لوگوں کو نوازیں ہم وہ دوسروں سے مانتے پھلتے ہیں اور کوئی ملتا نہیں تو جو ہمارے اندر آئے تھے خالب کے کائنات میں جو صلیتیں آتا کی ان صلیتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ضرورت ہے بھائی الہی کے ذریعے جو انسان کو قائلنس ملتی ہے یہ جو انبیاء اعظام الہی یہ جو امامان برحق یہ جو پیشبایاں اور آدھیانیں برحق خان کے کائنات کی جانب سے حجدِ الہیہ خلفاءِ الہیہ تہلی زمین پر یہ ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم صلیت نمازی تھی بھی ہے این صلیت تنہا انفحشا امن منگر اور حج تھی بھی ہے کہ تم خانہِ خدا کی حج کی ادائی بھی افزن بن ناصف حج اے ابراہیم لوگوں میں حج کی بناتی کہیں بظاہر کو بیت کی جانب آئی ہے لیکن جب بیت کی جانب آئی ہے تو پھر جب غور و فکر کریں تو صاحبِ بیت تک پہنچنے کا اعتماد ہو ان کو معلوم ہو کہ ان کی زندگی کی ذمہ داریاں جائیں یہ مناسقِ حج جو ہم عدا کرتے ہیں ان مناسقِ حج میں ان حسیوں کا تعارف ہے کیونکہ انسان کا دپریشن میں چلا جائے اگر خالقِ کائنات کا یہ آدم نہ ہوتا تو ہم کہتے یہ سفصلہِ نقوت تو ابراہیم پھر ان کی اولاد نے کہا ہم اس مقام شاہ نخبو کے سمائیں تو خالقِ کائنات کا یہ آدم نہ ہوتا ہے اماموں کا مقام تو کوئی ہے جس پر عشقی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بار آئے وہ صفیر کے رہے ہیں ان سے کوئی انسان برابری نہیں وہ اللہ کی وہ خاص مق فَقَانُمُّ سَّبِيلَ إِلَيْهِ وَالْمَسْلَقَ إِلَىٰ رِزْبَانِكْ فَمَنْ مَنْقَزَاءَ اَيَّامُهُ خالقِ کائنات نے ان کو فَقَانُمُّ سَّبِيلَ إِلَيْكْ فَمَسْلَقَ إِلَىٰ رِزْبَانِكْ فَمَسْلَقَ إِلَىٰ رِزْبَانِكْ فَمَسْلَقَ إِلَىٰ رِزْبَانِكْ خالقِ کائنات نے حاجرہ کی نسان خشکی حاجرہ نہ نبی ہے نہ امام ہے یاد اے آج بھی شیخ سناو یاد اے آج بھی عریک و تاریخِ حرم یاد اے آج بھی عریک و تاریخِ حرم حاجرہ نے جو رکھے تشتے لقو تقنے قدم رِزاروں سے اُبلنے لگی سیلے زمزم آخ رشتن گئی مکہ کی زمین رشت کے غرم آکے جنگل میں جمنِ حق کو کھیلانے والی آکے جنگل میں جمنِ حق کو کھیلانے والی ایک عورت ہی تھی وہ شہر بسانے والی ہم نے جب بھی کبھی تاریخِ صداقت دیکھی ہم نے جب بھی کبھی تاریخِ صداقت دیکھی نقیدت کی جمیں ہو وہ جھلا لگتے کی مُڑے پاریخ کا روح جس سے مقوبت دیکھی بنتِ حقا کی جمت کی قسمت دیکھی مرد پائیں کہ کہاں قسمتِ قبرہ کا جواب انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرہ کا جواب تو یہ خاتون ہے جس کے ذریعے سے خدا نے خواتین کو جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے صرفِ ناظر سمجھا جاتا ہے خواتین کو خدا نے اور عام خاتون نہیں عام شہری خاتون نہیں انبیاء کی خاتون نہیں ہے کنیز ہے اور کنیز بھی ہاں کنیز نہیں ہے کاری کنیز ہے اس کاری کنیز کو جو بیٹا عطا کیا وہ بڑا نبی اور پلکر ہے اور جو اس کی مالکن کو بیٹا عطا کیا خاندانی خاتون کو وہ چھوڑا نبی ہے اسماعیل حاجر کو عطا کیا اسحاب سارا کو عطا کیا جو آئے کلاس سے تانمود رکھنے والی خاندانی خاتون تھی آقا زادی تھی اس کا کساب عطا کیا اور جو کاری کنیز تھی اس نے اسماعیل عطا کیا یہ اس کی شان کریمی اور یہ اس کی عادل کا تقاضہ ہے اس لیے کہ وہ دنوں کی پیورٹی کا خریدہ ہے دنوں کی صداقت کا دنوں کی تقوی کا دنوں کی مارکت کا خرید آ رہے وہ خالق کی قائدات اور کلاب کی خدمت میں آرز کر رہی تھی کہ خالق نے جس کو معاشرے نے کمزور بنا رہا خالق نے اس کو کیا مقامتہ کیا سنی شیعہ برینوی عربی شاہری حمبلی جتنے سیونٹی تری سکھ سے اسلام کے کہتر فرقے تمام کے عمرہ سے شیوخ سے علماء سے دعا سے جا کے اوچھے کہ جنت کس کے قدموں کے تلے ہے انت جنت افتح کا اقدام ہے امعات موسیٰ قلیم اللہ کی جنت کس کے پیروں کے نیچے موسیٰ قلیم اللہ کی جنت کس کے قدموں کے لے ہے خمینی و خوئی کی جنت کس کے قدموں کے لے ہے اور خالق نے یہ نہیں کہا جیسا کہ میں پہلے بھی ارز کرتی ہوں موسیٰ 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 پیٹی کا کیا مقام ہے؟ آقا نے کوئی محلق بنا رہا تھا یہ پیٹیوں کو مبارکہ رہا تھا بابرکت ہے برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جو طولت کبھی ختم نہ ہو اس کے لئے پیٹیوں کو باقیات اس صالحات کہا گیا جو ہمیشہ انسان کا ماما یا من کھلا رہتا ہے سواب کی ترسیل کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہ قبر میں چلا بھی جاتا ہے لیکن سواب کو سلسل چلتا رہتا ہے جناب ایسا علیہ السلام نے کہا خالق کا اعنات نے مجھے مبارک کرا دیا میں جہاں گئی نہیں جاؤں اور رمانہ نے کہا مبارکت اعنات پڑھیں مبارک کا مانا یعنی جو فائدہ دیو خالق نے خطاب کیا خبردار معاشر الناس اے مردوں کے بیرو متوجہ ہو جاؤ یہ بیٹیاں کون ہیں ان کی خیرات تم کھاتی ہو جن کی میدائش کے تمہارے چیلیس کیا ہو جاتے ہیں المبارکت یہ کس نے کہا سادت مصدق کی ضبوری ہے المبارکت یہ بیٹیاں بابرکت ہیں مبارکت تمہیں اگر محبت کی دولت ملے گی تو بیٹیوں سے تمہاری بیٹیاں تمہاری بائیسے برکت بھی ہیں بائیسے عزت بھی ہیں بائیسے محبت بھی ہیں اتنے فضائل بیٹیوں کے بیان کر دی ہے اور پھر غزب نے خرمایا جس کے ہاں ایک بیٹی ہو اور وہ اس بیٹی کے پیدا ہونے پر مسکرائی خوش ہو اپنی بیوی کو تھوڑوں کا تحفہ دے اب بیڑی کو اپنے لئے بائیسے برکت سمجھے یہ تصافر کریں گے خدا نے کائنات کی رحمت اس کے دامن میں خدا نے صرف خالی کہنے پر اتفا نہیں کرتا نہ اس کا رسول زبانی کلامی کاروائی یہاں نہیں ہوتی ہے وہ پہلے عمل کر کے دکھلاتا ہے بھی اتاوت عمل دیتا ہے اس کی یہ وجہ مجھنگے کائنات خیر و بلیہ کائنات کی سب سے پہترین حسنی اے لاکھے کم چوبیس ہزار انبیاء کے سردار سید و رسول تاہا یاسی متذر مضمن نظیر سراج ملی پشیر مبشیر اور سیکھڑوں انقابات قرآن کریم نے اس تیب تاہر نبی سے خطاب کرتا ہے اِنَّا عَدَيْنَا کَلْ بُوْسَرْ کائنات کا دنیا کا نہیں دنیا تو دنیا اتنی ہے کائنات کا چندت کا عالمین کا سب سے بہترین دعویٰ ہم نے تجھے آتا کیا جب یہ دی ہے اور اب اس بیٹی کے اے تبیتو ناس ہوتا ہے جس کے ناس نہ ہوتا دے نبی کون ہے جس کے ناس خدا ہوتا ہے اے رسول دوسرے اپیان ہماری باگاہ میں آکے سوال کرتے ہیں تو اگر ہماری مسئلہت ہو تو ہم انہیں جواب دیتے ہیں عطا کرتے ہیں نہ ہو تو براٹ دیتے ہیں یا موسیٰ لا تخف موسیٰ بروین یا لو یکیٹا ہے لیکن تیرا ہے نہیں چھپ رہو جاہلت بناؤ یا یحییٰ یا خوزن کتاب اپنے قوت ہیں یا یا کتاب کو پاہت کے ساتھ پکڑو کمزوری سے نہیں یا زکریا ایسے خطاب جیسے بوس اپنے مات ہے روح والا بوس اپنے مات اپنے ملوئی سے خطاب کرتا ہے لیکن جیسے ہماروں پر سانے آتے ہیں لئے جائے قوتر تبدیل ہوتا ہے ایسی شیرینی ایسی میتاز ایسی معبت ایسے اشکامیس خطابات جیسے عاشق اپنے معشوق سے اور اپنے ملوئی سے کوئی تنی باختہ میں دل روما سے یا سیم تاہا وزمن ودسر اس کی ایک ایک عدد کو یاد کرتا ہے کبھی کہتا ہے وہ جب تُو نے چادر ہوئی جب تُو نے کمنی ہوئی ہر عدد کو یاد کرتا ہے یاسی تاہا اے تیب و طائر نظری اے ترانے والے بشی اے خوش قدری سے مانے والے مبشر پھر خوش قدری دینے والے سراجِ دونیل اے روشنوں کی خیرات پڑھنے والے نگاہی سے دیکھنے والے نبی کبھی قرآن کی آیات ہے جب میں پیغم پریں فانا قد نراؤ قدو کا بچھے کا الاس سما اے نبی تجھے ہمیں بکارنے کی ضرورت میں ہم تو تیری ہر ہر عطا کو دیکھتے ہیں اور جو تیرا تقاضہ ہے تبیت ہوتا ہے کہنے سے پہلے زبان پر لانے سے پہلے تم اس کو پورا کرتے ہیں اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں تصوفہ ہوتی کا ربوں کا پتر صاحب ہم تجھے اتنا رازی کرے گیا یہ چند یہ کہ ہم واقعا تجھے رازی کر دے گے وَلَا رَفَعْنَا تَقَا ذِكَرَتْ اور ہم تیرے سیکردر دائلہ اپنے پرنگ کریں گے اتنی باقعا بچس رسول سے کہتا وَمَا اَرْسَنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً بِلَعَلَمَ اَرْسَنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً اَرْسَنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً اَرْسَنَّكَ إِلَّا بِلَع計ی تَقَارِفْ کَرَضِ اَرْسَ لَا رَحْمَةً اَرْسَنَّكَ إِلَّا رَحْمَةً فَأَمَةً بِل أَقَارِفِ کرنا چاہتا ہے تو خدیجہ کے فضائل گیا ہے کیا عورت کو خدا نے مقام بہن کا جو مقام خانے کے کائنات نے مطارق کرایا ہے ہسٹری ہے اپنی تاریخ ہے جو ہم ایہاں میں پاتہ کیا پر باید کریں گے ابھی تو ہم اس بات پر جانا چاہتے ہی اسلام میں عورت کو کس زبان پر مطارق کرایا اور ہمارے اس نے معاشرے نے عورت کو کیسے ایکسپلونٹ کیا عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا قرآن نے ارس و میراس کے مسئلے کو بڑے فاضح انداز میں بیان کیا عورت کو خاتم تو کنیز بھی ہو تو قرآن اسے کی صدا پر مطارق کراتا ہے اگر ہمارے بلدہ رکھتی ہو اگر پاکستی بادن رکھتی ہو اگر صدا پر طلب رکھتی ہو اگر صدر بادنی اس کا تخوہ الہی سے لبریس ہو تو اگر اسی والدان کے قبولی اس کا ایمانِ اللہ اس کی مقفیت عبادت سے عقلیت سے بندگی سے عرشنا ہو تو خدا اسے کیا مقام عطا کرتا ہے تو ارس کر رہی تیاؤ کی خدمت میں کہ جو خاتروں کا مقام خدا نے عرص و بیراس ابھی قرآن ہے امتِ مسلمان کی کوئی فرد اس کا انکار نہیں کرسکتی قرآن کہتا تھے ریجانِ نصیبوں ممہ ترکت والدان من اقرابون والدان من اقرابون بدن نسائے نصیبوں ممہ ترکت والدان من اقرابون ممہ اللہ من ہوں او کسوں نصیبوں مفروم ساتھ سورہ مبارکہ نسائے آئیس مرساتے لِر ریجان ریجان کا جن کی جمع مرد کو کہتے ہیں لِر ریجان لے یعنی مردوں کے لئے نصیبوں حصائے ممہ اس میں سے ترکا جو چھوڑ ہویا ترکا والدان من اقرابون مابا اور قریبی رشتہ دار جن کا انسان بارس کرتا خدا مخاصرہ کسی کا بھائی خوت ہو گیا اوڑا نہیں تھی تو بارس کے ائی ایسے سبلنگس بارس ہیں تو اس میں سبلنگس میں سے بھائی بہن دوڑوں بارس ہیں ایسا نہیں کہ بھائی بارس ہیں اور بہن بارس نہیں ہیں لِر ریجان نصیبوں ممہ ترکا والدان والاقرابون مرتوں کے لئے حصہ ہے اس میں جو والدین جائدات چھوڑنے یا رشتہ دار چھوڑنے وَلِلْنِسَاءِ سَرَا بھی کسی استلامی فرق نہیں ریجان مرد تو نصا ہوتے لِلْنِسَاءِ نصیبوں ممہ ترکا والدان والاقرابون عورتوں کے لئے حصہ ہے اس مراث میں جو ماما باپ اور عزیز مرنے والے چھوڑ جائیں کیا ممہ اللہ من ہو او کسو اللہ مکتو بینی قاف اللہ کم ہو او یا کسو سادہ ہو ممہ اس میں سے وہ جائے گا ہے مختصر ہو یا بہت بہت سادہ مختصر ہو اس میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے نصیبا مفروضا آپ اہلِ سنت کے تراجن دیکھئے آپ اہلِ پشلیوں کے تراجن دیکھئے نصیبا مفروضا نصیب حصہ کو کہتے ہیں مفروضا مقرر حصہ ہے جس کو تم راجبی دینائنگ کرسے ہیں کیونکہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے راجبی تو میں دیکھتے ہیں وہ ایک خاتون کہتی کہ اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں دیا کہ کیوں نہیں دیا کہتی بھائیوں کی ملیت کم ہو جاتی ہے کہ تو خدا نے یہ بھائیوں جو فضا کیا تھے اس کے لاؤس میں تو آنکھوں ہوتے ہیں لاؤس میں دخالت کرنے مالے حق مہر موت کردو موت کردو مرد موت کردو کیوں موت کردو اگر تو بچارہ پاکوں سے مر رہا ہے تو اپنے پاس سے بھی بچ کردو خدیجہ اپنے ساتھ مانتا ہی لیکن اگر وہ تمہارے ہی ایسا یا تمہارے سے بہتر فلاس سے تعلق کرتا ہے تو وہ قرآن نے جو کہا ہے اس پہ عمل کردو تو قرآن کریم نے کیا کہا ہے ہم جب بیان کریں کہ خاتون کے تعلق کرتا ہے یوسی وسیت کرتا ہے یعیث نہیں کہا نصیت کرتا ہے یعیث کم اللہ خداکمہ نصیت کرتا ہے یوسی کم اللہ اللہ وفی اولاد کم خدا وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں موسیق اللہ وفی اولاد کم لسکر مرد کو کہتے ہیں ان سے یہی یعنی دو عورتیں یعنی دو بہنوں کے برابر بھائی کا حصہ ہے یہ خدا کی وسیعت ہے کہ جب ماں باک کی جائدہ تقسیم ہو تو تقسیم میرانز میں عورت کا آدھا حصہ ہے بے شک عورت دنیا کی رچنس عمیر ترین عورت ہیں اور بھائی غریب ترین بھائی ہیں لیکن پھر بھی دو عورتوں کے دو عورتوں کو ایک بھائی کے برابر حصہ میں یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ خالق کا فیصلہ ہے بڑی تقسیم کے ساتھ خالق کائنات میں سباہ مبارکہ عیسیٰ نے بھی دوسرے مقامات پہ بھی بیان کیا حق میں حق کے مسئلے کو بیان کیا خبردار کے عورت کی قیمت نہیں ہے یہ اس کی کمتری کی تعلیم نہیں بلکہ کیا ایک کیا خوبصورت جو اللہ قرآن نے بیان کیا بآات النساء السادو قاتے ہیں نحلت النقیم جانے میں دکفندوز ہو کیوں قرآن کی یہ تعبیرات پڑتے ہیں مذہب اسلام ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن کی عدیل نس نہیں لون مسلم کو ہے اور اسی لئے وہ تھڑا تھڑ اسلام قبول کرتے ہیں اور جو قاسب ہیں وہ چھکاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام کے فضائل آ جائیں گے کس مقام شام اختر اسلام نے عورت پہنچا دیا مجھ سے کہتا بآات النساء السادو قاتے انہا نحلت اللہ آپ کبھی عربی لغت کو دیکھیں اور نحل کا معنی دریافت کریں کہ نحلت کریں عورتوں کو ان کا حق محر دو نحلت اللہ بغیر اس کے کہ تمہارے دل میں طلب کے طمع کے جلسل ہوں کہ ایک آج سے میں لوں تو دوسرے سے وہ مجھے معنی کرتے ہیں نئے طلب کوئی اسی لالچ نہ ہو کوئی اسی طلب نہ ہو اور قرآن کریم نے کیا خوبصورت انفاز میں بھی اس کو بیان کیا بہت لمبا اور پلانی موضوع ہے جس میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر مہتوں سے جدا ہونا چاہو کہ آپ نے طلاق دینا چاہو یہ بھی بیان کرتے ہیں دل کا حدود اللہ خبردار میں اللہ چو کہا ہے یوسیقم اللہ فی اولادم مذکر اصلاح سرکن سیین اللہ نے مسئلتی ہے کی نہیں یوسیق کر رہا ہے قیامت تک یہ اوہم باقی ہے جاری ہے کما یجرل نہیں منعار جیسے روزو شرمی رفتوں آمد کا سلسلہ جاری ہے کسی لیے یہ اوہم ہر روز ظہور و بلوس پیلا کرتا ہے ہر روز کسے نہیں حیاتہ ملتی ہے یہ اوہم کبھی مددہ نہیں ہو سکتا ستنو ہے سوزے پیامت تک شہرہ حیات پر جتنے انسانی مسئلیں اور کاروانیں انسان کی دوہنی مسئلیں جتنے قافرے پر قدم رکھتے رہیں گے کیوں سب کے لیے ہر روز یہ اوہم یہ ایک نئی تازدیک کے ساتھوں کو فیس کرے گا یوسیقم اللہ ہو فی اولاد کنیس سکر بسلو حسن کنسا یہیں دل کا حکم تللہ خبردار یہ اللہ کے قائم کرتا حدود ہیں وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِ اللَّهَ بَرَسُولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ وَمَنْ يَعْزِولَهُمْ اگر کوئی بیوہ آنطان میں ہے تو اس کو بھی پالنا ہے لیکن بہن کے اوپر نہ اپنی ذنبہ داری ہے نہ پچوں کی ہے نہ شوہر کی ہے نہ کسی اور کی ہے اس لئے بیٹی کو آدھا حصہ بیٹے کو دورا حصہ داری تو انہیں چائدہ چھوئی ہے تمہارے پاس کوئی اکڑ زمین ہے اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے تو ایک اکڑ زمین ان دو بیٹیوں کا حصہ ہوئی ایک اکڑ بیٹے کا ہوئی اس لئے کہ بیٹی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں مگر بیٹے کے اوپر خاندان کی ذمہ داری ہے مولا کائنات نے نیچل پراغہ میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا عورت کی حوضہ میں اسلام نے آجید بیان کرتی ہے مجھے دخوف رہتا ہے کہ مرد کے لیے مجھے لیکلسٹ نہ کرتے ہیں پاکستان سے نہ نکالتے ہیں اس لئے میں خمش رہتی تھی کہ مجھے اپنی بھی زندگی گزار رہتا ہے لیکن میں بیان کرتی نہیں ورنہ تھوڑی بھی کرتے نہیں ہوں باقی آدم کیسے جب لیسے کہ قرآن کیا ہے سورا مبارکہ انجسا کی آیت مدردین ہے اگر تمہارا دن چاہے سارے آئے جو ہمارا مقصل ہے اگر چاہے تمہارے سٹیٹس کی تمہاری جو سٹیٹس مینچ کہتا ہو جس سے اس خاتم سے شاری کرتے ہو مسنا دو دو سے کر سکتے ہو سلاسہ تین ہی انسے کی در سکتے ہیں اور مبارکہ چاہ چاہ سے نہیں کر سکتے ہیں ان چاہے عورتوں کی مرد کو اجازت لے دیں اب دیکھیں قرآن کا مزاج پہلے خوش کرتا ہے پھر کوڑا مانتا ہے پڑے لکھے لوگ بھی یہی طرح قرآن نے ہمیشہ سکھایا کسی کو زد میں نہ لاؤ یہ تم انکار ہامے ہو نہ کہو شراب آرام ہیں بلکہ قرآن پڑھی ہے قرآن کہتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے شرب میں لیکن پھر آگے کہتا ہے اس ہی ہو ماں اکبروں میں مفہمہ جوے اور شراب کا فائدہ نقصان فائدے سے تین زیادہ بڑھا ہے پھر کہتا ہے کہ لہا بہتا ہے لہا بہتا ہے لہا بہتا ہے نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشیدی حالت میں ہو تو آپ شراب کی شراب کر بھی کھر درنک ہوئے ہیں تو اسے تو اثر ہی کتنی دیر کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ ہم امریکہ میں لندن میں معنولا کوئی ڈرائی کر رہا ہوں فوراں سمجھ جاتے ہیں اسلام بات بھی ایسا ہی ہے کہ لئے ڈرنک ہیں شخص آپ لڑکڑا رہے ہیں کہ اس نے ناوزواللہ اس نجاست کو دیا تو کچھ گھنکوں کے بعد آ سکتا ہے تو آپ نماز کے ٹائننگز کا فرخ دیکھیں آپ سمجھ کے آیا جو کل عارف کر رہے تھے کہ خدایا تو نے ہمیں سوفی پہ کیوں لٹکایا بھائے ہمیں گنمینین ٹائننگز ہمیں اپنی مرضی سے انتخاب کرنے تھے چوبیس مندے نے جب موک ہو فریش ہوں آرام سے ہم بیٹھ کے پانچ نمازیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں لیکن وہ کہتا ہے اتنا فاصلہ تو نے مندرین رکھنا کیوں؟ نماز کے قریب نہ جانا اگر زبرہ پر اپر نشی کا اثر ہو اب جس کو نماز کا پتا ہوا کہ نماز باجی کے عوجت ہے وہ شراب پی نہیں سکتا اس لیے کہ کوئی ٹائن نماز کا آزاد نہ ہوگا ایسا کوئی پانچوں میں سے کوئی ایک ٹائن جس میں وہ نشے کی حالت میں ضرور ہوگا اگر اس نے شراب پی تو توانگرن اسے چھوڑنی پڑے گا اسلام نے شراب چھوڑائی ہے اس طرح سلیوری کا قائم اسلام نے ختم کی آرکتر غلام غلام آج کہیں غلام ہے دنیا میں دنیا میں اسلام اگر کہتا غلاموں کو آزاد کر دو تو معاشرے میں فساد پھین جاتا بھئی غلام قتل و غیرت کر دیتے اتنے غلاموں کو آزاد کیا جاتا کہیں اپنی جگہیں ہوتی وہ بھی تباہ ہو جاتے مالکان بھی تباہ ہو جاتے اسلام کو جو دنیا حسانیت کا بس ریلیجن گورے ریسرچر نے قرار دیا اس کی وجہ جو یہ ہے کہ حقیمانہ مازاد کر دا حقمت پر مبنی کہا روزہ چھوڑ جائے غلام آج کرو جوبی قسم کا ہو غلام آج کرو بچہ پیدا ہو غلام آج کرو خوشی کی خبر ملے غلام آزاد کرو اور گیا ہے تو کپارہ دینا ہے غلام آزاد کرو رفتہ 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 اسلام نے سیوری کو غیرے محسوس طریقے سے ایسے ختم کیا کہ آقا و بندہ کی تب نہیں سمیٹا دی غلامی کی ذرچیوں سے انسانیت ویسے لبیف انداز میں کریمانہ انداز میں آزاد کیا کہ سب کو سل کے بہتت میں پھروکے پرابری کی سطا پر لکھڑا کر دیا اور معاشرے میں کوئی حرد مرد نہیں ہوا اور گیا آخواہ اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے مرد کی چار شادی والا اس زمانے میں ایک ایک مرد کی دو ڈائیسو شادی ہیں شادی ہیں ابھی عورت کی تصدیر بھی عورت کو ایکسپلوٹ کیا جاتا تھا جیسے ابھی ہمارا آزادیاں اس وانگر لگانے مونگو جانے تخلیق تو تفلیق بنانے مانا ہو رکس گاؤں میں اپنے شرافت کو نوٹانے ہوا دو گھوش میں آو ہم گھوش میں لانے ہوا دو یہ نمائش نہیں جن سے سرے بازار ہوا نہیں عورت نمائش نہیں اس زمانے میں اس کو مپیوز کیا جاتا تھا حرم سرا کیا تھا آج مارزِ انزارِ عمومی میں لانگا اس سے رقص اور ٹانس اور رقص و سروت کی میندلیں سجا کر اسے دھوگی نگاہوں کے تلسس کا خامن بنا دیا گیا اسلام نے عورت کو کیا اس سطح تک دی اس وقت اگر کہتے کہ تم ان سب عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے تو ہارٹ اٹیک سے مرتی مر جاتے بھی ہوتا ہی نا تو مردوں کو پچانا بھی تو مردوں تھا اس لئے اسلام نے اکن لیا کہ تم سلاسہ پر غباء مسنا دو لوگ سلاسہ تین میں غباء چار چار اس سے زیادہ نہیں چار سے زیادہ ایک وقت میں تمہیں بینیاں نہیں رکھ سکتے اب عقل کے اندھوں سے پوچھئے کہ اسلام نے کیا کہا تھا باجب ہے چار بینیاں رکھو کہا کہ تم چاہو تو چار سے زیادہ نہیں رکھ سکتے اور اس کے بعد اگلہ ہی قرآن کا عصہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِدُوا فَوَاحِدُوا اور اگر تمہیں خوف ہو یقین نہیں خوف ہو اِنْ اگر خِفْتُمْ تمہیں خوف ہو اَلَّا تَعْدِدُوا تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو فَوَاحِدُوا اَلَّا تَعْدِوا فَوَاحِدُوا اَلَّا تَعْدِوا فَوحِدُوا تَعْدِوا فَوَاحِمَدَوا فَوْحِدُوا تو ندیجہ آپ خود دکال لیں اب مجھ بھی کوئی فتح نہ لگائے میں تو چاہل خود ہوں مجھے تو خود ساورت ہے کوئی قرآن سمجھا ہے آپ خود اندازہ کریں تراجم پڑھیں آیت نمیر تین ما تابا لکم من فانکحو نکاح کرو ما تابا لکم من النسان مسنا و سلاسا و اربا دو یا دین یا چار دین دین جار جار دو فائم خفتوں منداد آدھے دور اگر تو خوف ہو ادالت نہیں کرسکلے فواحد اور پنتیس میں آیت میں فرما لکھ انتعدلو بینن نسان ولو حرستم ولو حرستم تم کتنی ہی کوشش کرو تم ادالت کریں گیس تو اسلام نے عورت کو بہت ساعت حقوق عطا کیے طلاق کے مسئلے کو پڑھیں تو عورت کی اتنی حقوق اسلام نے بیان کرتے نکاح کے مطل طلاق کے بارے میں ایک لنبی بیس ہے ہم ہم بیان نہیں کرسکتے بے سر کے کتنے بڑے بڑے علماء جو شیعہ اس مسئلہ طلاق کو پڑھتے میں نے عرص کیا تھا کہ کسی دوسرے ممبر سے کے بارے لندن میں ایک بڑا سیٹر ہے ایرانی ہو ایرمس کا اس میں بڑے علماء فکر لنبی بیان ہے